سوال ہے کہ لفظ غیر مقلد کے بارے میں بتائیے غیر مقلد کا لفظ ہمارا نہیں ہے اور جو لوگ تقلید کرتے ہیں اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں اور جو تقلید نہیں کرتے ہیں یا جس کو اہل حدیث کہتے ہیں صلفی کہتے ہیں ان کو وہ لوگ اپنی طرف سے دل دکھانے کیلئے نام غیر مقلد دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو غیر مقلد نہیں کہتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں ہم صلفی ہیں ہم اہل سنت والجماعہ ہیں ہم اہل سنت والجماعات ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم اجماعہ کو مانتے ہیں ہم سنت کو مانتے ہیں تو سنت اور جماعہ ہم دونوں کو مانتے ہیں لہٰذا ہم اہل سنت والجماعات ہیں اب کوئی آدمی سنت سے بھاگتا ہو اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہو صحابہ کے اس اجماعہ سے بھاگتا ہو کہ نبی کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانے جائے گی اور پھر کہتا ہو کہ ہم اجماعہ کو مان رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے تو وہ اپنے آپ کو مقلد کہے اور دوسرے کو غیر مقلد کہے اس کا اختیار وہ کچھ بھی بولے لیکن ہمارا نام غیر مقلد نہیں ہے ہم غیر مقلد نہیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ غیر مقلد کوئی پہچان نہیں ہے آپ دیکھئے منکرین حدیث منکرین حدیث حدیث کوئی نہیں ماندے اور کسی کی تقلید بھی نہیں کرتے ہیں تو غیر مقلد تو وہ ہوئے تو اس سے فرق کہاں ہو رہا ہے کہ ہم کون ہیں غیر مقلد بولنے سے فرق نہیں ہوتا ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں ہم اصحاب الحدیث ہیں ہم اصحاب الاثر ہیں ہم سلفی ہیں یہ ہماری پہچان ہے اب ایک آدمی مثال کے طور پر مولی صاحب کے پاس گیا اور بولا آپ کی تعریف میں کیا کہوں آپ غیر جھوٹے ہیں آپ غیر برے ہیں آپ غیر ڈاکو ہیں تو ایسا کچھ بھی بولنا شروع کرے اس کو ہاں آپ غیر چور ہیں ہم نے چور بولتا ہے غیر چور ایسا بولتے چلے گا اس کو غیر بول کے کچھ بھی برا نام آپ دے سکتے مقلد کیا ہے مقلد کہتے ہیں ایسا جاہل جو خود سے تحقیق کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا اس لیے وہ کسی عالم کی بات مان رہا ہے تقلیق کی تعریف میں کیا ہے بغیر دلیل کے بے دلیل بات کو ایسے کی بات ماننا جو خود دلیل نہیں ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہیں کے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں آپ کا حکم دینا ہی دلیل ہیں صحابہ نہیں پوچھتے تھے اس کی دلیل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بور رہے ہیں وہی دلیل ہے آپ خود دلیل ہیں کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے رسول کی مانو یہ نہیں کہا رسول سے دلیل پوچھ لیا کرو نہیں کہا رسول کی بات خود دلیل ہے لیکن عالم اگر کوئی بات بولتا ہے تو عالم کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے اگر دلیل کے مطابق ہے تو صحیح دلیل کی خلاف ہے تو غلط ہے اب عالم کو دلیل دینا پڑے گی عالم کو دلیل دینا پڑے گی اب کسی بھی عالم کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا یہ کیا ہے یہ تقلید ہے بلا دلیل کسی کی بات کو مان لینا تو اب ایک آدمی خود سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس آپ کہیں آپ کیوں تقلید کرتے ہیں بھولیں ہماری کہاں ہیں تنی اوقات ہم کو علم نہیں ہے ہم جاہل ہیں اور کسی نے کسی کی تو مان کے چلنا پڑے گا کہ جاہل تقلید کی اصل میں جاہل ہے علم ہوتا تو تقلید کیوں کہ کرتا ایک آدمی نابی نہ ہے کسی کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا ہے بھائی کیوں ایسا کندے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہے ہیں آپ دکھائی نہیں دیتا تو کیا کروں بھائی ہاں ہاں چھیک ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ایک آدمی کو آنکھ ہے بلے میرے چچا اسے ہی چلتے تھے میرے ابو ایسی ہی چلتے تھے اب ان کو آنکھ نہیں تھی ان کے لئے عذر تھا اب اس کے پاس آنکھ اللہ نے اس کو دی ہے تو باپ دادا بلے باپ دادا کے پاگل تھے کہ آپ نے تو باپ دادا بھی چلتے تھے ایسا تو یہ بھی کیا کر رہا چل رہا آپ بتائیں اس آدمی کو کیا کہیں گے یہ آنکھ کاندہ نہیں ہے یہ عقل کاندہ ہے یہ آدمی عقل کاندہ ہے اس کے پاس نور ہے اس کے پاس علم ہے اس کے پاس بسارت ہے استعمال نہیں کر رہا ہے تو ایک آدمی جس کے پاس دلیل ہے وہ آدمی کیوں تقلیت کرے بھائی ایک آدمی ہے اس کو گیا ہو سفر میں اور پانی نہیں مل رہا اس کو کیا کرے گا وہ تیمم اب گھر کو آیا اور گھر پہ آ کے گھر پہ بھی کیا کر رہا ہے تیمم بھی بھائی کیا ہوا ان کو معلوم نہیں سفر میں جنوین تو نہیں لگا ہے ان کو بھائی پانی ہے نا اتنا آپ کیوں تیمم کرے بھائی بھائی اچھا لگ رہا بچکا کر سکتا نہیں کر سکتا جیسے ہی پانی مل گیا تیمم اپنے آپ ٹوٹ گیا تو کسی آدمی میں صلاحیت ہی نہیں ہے تحقیق کرنے کی ٹھیک ہے بھائی ہم بولتے ہیں کسی عالم کی بات مان کے چل اس میں پوچھنے کا بھی صلیقہ نہیں ہے سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے اس کو دلیل کس کو بولتے ہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے ظاہر بات ہے ایسے آدمی کو کیا کریں گے آپ بخاری لے کے بیٹھیں گے اس کے سامنے نہیں اس کو بولیں گے جیسے عالم صاحب بولنے نے چپ چپ کرو ایسے زیادہ پوچھ مٹ بولے عالم صاحب سمجھانا بھی چاہے قرآن میں ایسا ہے ایسا کیوں ہے قرآن میں ایسا کرنا شروع کر رہا بولیں گے جیسا ہے بولتے ہیں ایسا سن لیکن ایک آدمی اس کو سمجھ ہے اس کو قرآن کا مقام معلوم ہے حدیث کا مقام معلوم ہے اس کو معلوم ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آنے کے بعد ماننا پڑتا ہے اب اس کے سامنے وہ بات آ جائے پھر بھی کہے کہ میں عالم صاحب کی بات مانتا ہوں یہ غلط ہے تو غیر مقلد ہمارا نام نہیں ہے کوئی آدمی اپنے آپ کو مقلد کہتا ہے اس کی مرضی وہ اپنا نام گڑڈو رکھے ہے جو بھی رکھے اس کی مرضی ہے ہمارا نام ہم رکھیں گے کیوں بھئی کوئی آدمی آکر آپ کو بول سکتا ہے کیا نام تیرا بولے میرا نام فلائے احمد ہے محمد ہے کاس تیرے نام چنٹو میرا نام میں رکھوں گا یا میرے ماں باپ نے رکھا ہے تو کون ہے کوئی بھی آگے کس کا بھی نام رکھے گا تو دوسرے کوئی بھی نام کیسا رکھیں گے ہمارا نام ہم رکھیں گے تو ہمارا نام کیا ہے وہی ہے جو ہمارے صلف نے اختیار کیا ہے اصحاب الحدیث امام مقاری ہے امام احمد بن حنبل ہے عبداللہ بن مبارک ہے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے اپنا نام یہ بتایا ہے یہ ہمارا منحج ہے ہم یہی کرتے ہیں یہی ہمارا طریقہ ہے تو غیر مقلد ہمارا نام نہیں ہے اور ہم کوئی کہے تم بھی تو مانتے ہو نا امام بخاری کی آپ بات مانتے ہیں تو کیا تقلید نہیں ہے امام بخاری کے آپ نے گھر کی بات بتا رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہے ہیں کہہ ماں باپ کی بات آپ مانتے ہو بچپن میں وہ بھی تقلید ہے اور استاد کی بات مانتے ہو آپ وہ بھی تقلید ہے دیکھئے کسی استاز سے علم حاصل کرنا یہ تقلید نہیں ہے ورنہ جو بھی دیوبندی برعیلوی مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں وہ کس کے مقلد امام ابو حنیفہ کی ہے اس استاز کے اور پھر کتنے استاز ہے دس بارہ اور ہر کلاس میں دس بارہ تو اب بتائی ان سب کے مقلد ہوئے تو پھر امام ابو حنیفہ کے نام لینے کا فائدہ کیا ہوا اور گاہ کے دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ راوی محتبر ہے یہ راوی محتبر نہیں ہے تو پھر یہ بھی تو تقلید ہوئی گواہی تقلید نہیں ہوتی ہے اس کو اچھے سے سمجھیں گواہی تقلید نہیں ہوتی ہے کسی کی گواہی کو قبول کرنا امام بخاری کے سامنے فلان راوی کے حالات ہیں انہوں نے کہا کہ یہ راوی محتبر نہیں ہے اس لئے اس کی حدیث صحیح نہیں ہے ٹھیک انہوں نے اس راوی کے بارے میں کہا یہ راوی اچھا نہیں ہے یہ تقلید ہے یہ گواہی ہے گواہی الگ ہے تقلید الگ ہے کیسے آپ دیکھئے ایک قاضی صاحب ہیں جیت صاحب ہے فیصلہ کرنے بیٹھے یہاں سے ایک آیا یہاں سے ایک آیا اور میری زمین ہے وہ کہا ہے میری زمین ہے کہا کوئی گوال آؤ گوال آئے غریب آدمی پکڑ کے لائے ہاں صاحب بتا یہ کیا ہے کہا پڑھنا لکھنا آتا ہے نہیں قرآن سنت کا علم ہے نہیں ٹھیک ہے ایک بات بتاؤ کہ تم موجود تھے اس وقت میں زمین کے مسئلے پر کہا کہ ہاں میں موجود تھا یہ آدمی سچا ہے کہ ہاں میں سچا ہے سب بولنے سچا ہے پورا گاؤں بول رہا سچا ہے بلے یہ بتاؤ کہ اس نے ایسا کہا تھا ایسا کہا تھا ایسا کہا تھا ٹھیک ہے اس کی گوائی قبول کی جا رہی ہے اور اس کی زمینیں اس کی نہیں ہیں اب کیا ہو قاضی صاحب اتنے بڑے علم والے قرآن کا علم حدیث کا علم تفسیر کا علم سارے علم کے ماہر اور وہ بیچارہ غریب آیا ابھی بیل کو باندھ کے آیا ہو اب اس کی بات قاضی صاحب نے مان لی پورے گاؤں میں آپ پیڑے باتیں گے کہ قاضی صاحب اس کے مقلد ہیں کیسا گیا اس کی بات مانے نا وہ بھی خوش اس کو بھی کندے پہ بٹا رہے قاضی صاحب نے تیری بات مان لیا آج تو اب قاضی صاحب کیا ہو گئے اس کے مقلد ہو گا ایسا ہے نہیں کسی کی گواہی قبول کرنا تقلید نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آتے تھے کبھی مرد آتے تھے کبھی عورتیں آتی تھیں ان کی گواہی آپ مانتے تھے شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی ایمان رہے گا باقی کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقلد تھے بولیں گے کہ نہیں بولیں گے بولنا پڑے گا نا گواہیاں مانتے تھے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کی گواہی قبول کر کے فیصلہ دیتے تھے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقلد تھے اس آدمی کے جو انپر تھا اور ایسا تھا اور نہیں معلوم کچھ بھی اس آدمی دیا تھے آدمی کے مقلد تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گواہی ماننا مقلد تقلید نہیں ہے لہٰذا امام البخاری اگر کسی راوی کے بارے میں یا فلا امام کسی راوی کے بارے میں فیصلہ دیتے ہیں اس کو ماننا تقلید نہیں ہے اور ہم دلیل کی اتباع کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق جو بھی بات کا ہے ہم مانتے ہیں اس کو کیوں نہیں مانیں گی بھ insignificant یہ تقلید نہیں ہے یہ کیا ہے اتباہ ہے جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم یہ اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کر ہے تقلید کیسا ہوا ہے اللہ نے ہم کوئی حکم دیا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں تو یہ تقلید نہیں ہے اور جیسے ہم کو معلوم ہوتا ہے یہ فلانے کے بات غلط ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں کیوں دلیل سے ٹکرا رہا ہے تو ہم دلیل کی وجہ سے اتباع کر رہے ہیں سمجھ میں آری بات تو یہ تقلید نہیں ہے تو ہم غیر مقلد نہیں ہیں ہم کیا ہیں متبع اس کو کہتے ہیں متبع اتباع کرنے والا ہے قرآن سنت میں تقلید نہیں ہے نہ اس کا حکم ہے نہ اس کی فضیلت ہے نہ اس کی گنجائش بتائی گئی ہے ہاں قرآن سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہم کو دیا گیا ہے کہ تم نبی کی پیروی کرو